میں یوسف مری میں ہوں گی گھوٹ پہ رہتا ہوں اور میں ہوں میر اسلام علیکم بچپن میں ہر رات میں اپنے دادا سے ایک کہانی سنا کرتا گا وہ کہانی اکثر تو گاؤں کے ہی بارے میں ہوا کرتی ہوئی کبھی گاؤں کی ایموشنل سٹوریز کبھی ڈراؤنی اور کبھی وہاں کی خوبصورتی لوگوں کی محبت کے بارے میں بتایا کرتا گا تو یہ کہانیاں سن کے میں نے تو بلوستان کو اپنے لائف کے وش لسٹ میں ہی ڈال دیا تھا کہ بھائی لائف میں ایک بار تو بلوستان جانا ہی ہے ابھی کچھ دن پہلے مجھے وزیر کا ایک میسیج آیا تاریک تیاری کرو چلتے ہیں ناری نواز کے بیٹے کے شادی بھی بلوستان تمہارے ہو نا ارے ہاں بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے تو فائنلی ہم نکلے بلوستان کے لیے لیکن لیکن اس سوپر ہیرو کی کہانی شروع ہوئی تھی کراچی یوسف گوڑ سے یوسف گوڑ میں ہم نے ایک بس پسند کیا اس بس میں بیٹے اور نکلے کوئیٹا کیلئے رات کے بارہ بجے بس خوددار میں رکا وہاں ہم نے نماز پڑا کھانا گایا اور پھر سے بیٹ گئے بس میں اور پھر بس کے کڑکی سے سر لگا کے باہر کے گاڑیوں کو دیکھتے دیکھتے میں سو گیا دیکھو بھائی نیند اس ضروری نیند کے ساتھ کوئی کمپرماز نہیں صبح جیسے ہی میری آنکھ کھولی تو دیکھا ہم کوئٹا میں تھے ابھی میں ہوں کوئٹا میں کل رات ہم تقریباً آٹھ بجے کراچی سروانہ ہوئے تھے کوئٹا کیلئے اور یہاں نو بجے کوئٹا پہنچ رہا ہے آ کر یہاں ناشتہ کیا ابھی ویگن میں بیٹے ہیں جا رہے ہیں ہرنائی کے طرف ہرنائی یہاں سے کتنے دور ہے وزیر تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹے کا سفر ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو آگے کا سفر شروع کریں سر ہمیں لگا دو ڈھائی گھنٹے کا راستہ ہوگا لیکن پورے چار گھنٹے کے سفر کے بعد ہم پہنچے ہرنائی وہاں جمعہ کا نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے ہوتل میں کھانا 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 کھا کر ہم نکلے نواز بھائی کے گھر کے طرف اور یہاں سے ہمارا آبائی گاؤں شروع ہوتا ہے میں کھل اندر مست کھل سرار سے آگا ہوں میں شاہ 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 میں کھل اندر مست کھل سرار سے آگا ہوں میں کھل اندر مست کھل سرار سے آگا ہوں مغرب کے نماز کے تھوڑی ہی دیر پہلے ہم وہاں پہنچے موہاں دویا اور ندی کے کنارے بیٹھ کر باتیں کی اتنے میں مغرب کے آزان ہوئے تو ہم اٹھے اور گئے مسجد میں نماز پڑھنے مغرب کے نماز کے تھوڑی ہی دیر بعد کھانا آیا ہم نے کھانا کہا عشاء کا نماز پڑھا جیسے ہی عشاء کا نماز پڑھ کے بیٹک میں آیا تو ہماری بستریں ریڈی تھی کہ بھائی سو جاؤ صبح جلدی اٹھنا ہے موبائل میں اور لیپ ٹوپ میں چارج نہیں تھا تو سونے کے علاوہ تو کوئی اور اپشن تھا ہی نہیں تو اس لئے تارے گنتے گنتے ہم سو گئے آج رات کو شادی ہے اور آج ہی کے دن ہمیں تین کام کرنا ہے کام نمبر ون نہا کر کپڑے چینج کرنا ہے کام نمبر دو جا کر بازار سے دھولے کے لیے گفت لینا ہے پر پر دور دور بہ جائیں گے پھر نہ سمندرہ دے پھر نہ سمندرہ دے اسی ایتھے کھڑے ہے جانا پڑے نا کم ہم کو دور اسی صدتے ہڑے جنونی بڑے ایتھر کے نمبر ایک جندری میری سوہائشہ اپنے لئے بھی شوپنگ کیا ہے اس دھولے کے لئے بھی گفت لیے ابھی بہت تک گئے اٹھنے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اس کے بعد جائیں گے گھر میرے کو حسانے کے چکر میں لوگ شوڑائی ہے پیس ہے نروش ہے چھولے ہے دال ہے الوے سرکڑے کڑائی ہے کڑائی ہے اور کام نمبر تین جا کر شادی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا ہے موسیقی شادی کے تقریب ختم ہو گیا جتنے بھی دور ندر کے مہمان سے سارے چلے گئے ابھی آج ہم جائیں گے مچھلی کا شکار کرنا لیکن جس گاڑی پہ بیٹھ کر ہم جانے والے تھے وہاں جہاں مچھلی کا شکار کرنا تھا وہ گاڑی اس وقت بازار میں تھا تو ہم نے سوچا جب تک گاڑی نہیں آجاتا تب تک ہم علاقے کا چکر لگا لیں ہم وہاں گھوم ہی رہتے کہ اتنے میں گاڑی آ گیا بنکی یقین شک میں ہوتا کاش تُو میرے حق میں ہوتا وہاں بکرا کٹا کچھ لڑکوں نے سالن بنایا اور باقی ہم سب گئے مچھلی کا شکار کرنا یار وہاں مچھلی کا شکار کوئی جال سے یا کنڈے سے نہیں کیا جاتا تھا وہاں پانی اتنا صاف ہوتا تھا کہ مچھلیاں خود دیکھ رہی ہوتی تھی اندر صاف اور جہاں مچھلیوں کا زیادہ جھنڈ ہوتا وہاں فائرنگ کر دیتے تھے تو دو تین مچھلیاں وہاں مر جاتی اور ہم انہیں اٹھا گے لے کر آتے پر ایسا ہوا نہیں تو ہے میلو دور کہیں میرے سنگ پل دو پل کو ہسنا جو چاہتو رولا کے گیا عشق تیرا رولا کے گیا عشق تیرا کہ مانے نہیں دل یہ میرا کھانا کانے کے بعد وزیر بھائی نے اٹھایا بندوق اور نشانے مارے اور پھر ہم وہاں سے نکل کر شارک کے طرف گئے ہاں تو بھائی اب شارک کیوں جا رہا ہے شارک میں ہمارے ایک بہت اچھے جاننے والے مولان عبدالحق صاحب کا گھر ہے تو انہوں نے کہا واپس کراچی جانے سے پہلے ایک بار ہمارے درف چکر ضرور لگانا یہ بھی نہ جانے وہ بھی نہ جانے مولانا صاحب کے گھر پہنچنے سے پہلے ایک جگہ ہم رکے اور وہاں اثر کا نماز پڑا اور اس کے بعد بجار نے چائے بنایا ویسے میں چائے کا کوئی ایسا شوکین نہیں ہوں بٹ بجار بھائی آپ کے اس چائے ننا دل جیت لیا موسیقی 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 اور ہاں وہاں زونگ کے سگنلز آ رہے تھے موسیقی رات مولانا صاحب کے گھر میں گزاری اگلے صبح اٹھے ناشتہ کیا اور سامان گاڑی میں رکھ کر نکلے زیارت کے لیے موسیقی راستے میں ہم نے گاڑی روکی خروری بابا کے مزار میں موسیقی جہاں بھی میں دیکھوں وہ نیرا بڑا ہے جہاں بھی میں جاؤں وہ رستہ کھڑا ہے ہمیشہ دلوں کو دلوں سے ججوڑے وہی ایک محبت کرشتہ بڑا ہے خدا موسیقی جہاں 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 گمشدہ میرا جہاں زیارت پہنچ کر سب سے پہلے ہم نے کھانا کھایا موسیقی 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 لیکن اگر زیارت آئے اور قائد اظم ریزیڈنسی نہیں گئے تو زیارت آئے کیوں یار یہاں کا ایک بات مجھے بہت زیادہ چلا ہے یار کراچی کے کموں میں یا تو کوئی اشتہار لگا ہوتا ہے یا پولٹیکل چیز ورنہ اس بنگالی بابا کے نمبر وہاں ہر درخت پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام لکھا ہوتا ہے ترجمے کے ساتھ یہ چیز مجھے بہت زیادہ چلا گا بولو میں ہوں میر بہت زندہ پہل وږے کل بلائے گا ہے جنو ہے جنو سا سینے میں ہے جنو ہے جنو ایک دن محبت اوڑ کر ایک دن گلی کے موڑ پر تیری ہتھیلی پر لکھوں میرا نام تیرے نام پر پھر تُو تکلف چھوڑ کر پھر تُو جگہ کر گے نظر رکھنا میرے کاندھے پہ سرزندگی گاڑی سے اتر کر ہم نے کراچی کے لیے بس کے ٹکٹ لیے لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے بس کا ٹکٹ لیے آٹھ بجے بس یہاں سے رہوانا ہوگا بجنے کیا ٹائم ہو رہے ہیں پانچ پیس ابھی بجنے پانچ پیس یعنی دین گھنٹے ہی ہمارا رہاں رہاں دین گھنٹے جب تک ہم جانے لہاکت بازار وہاں پر شوپنگ کردی ہیں لیاکت بازار میں تھوڑی دیر گھومنے اور کچھ سامان لینے کے بعد ہم واپس گئے بس ٹرمینل کے طرح اور وہاں سے بس میں بیٹھ کر واپس آگے کراچی بس یہی تک تھی میری کہانی تو ملاقات ہوگی آپ سکسی نئے بلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ